دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان اتر پردیس کے علی گرد سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں اسی علی گرد سے جس کا نام بدلنے کی بات کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام بدل کر ہری گرد کر دیا جائے گا یہاں کی زلہ پنچائت نے پرستا اپاس کر ترپردیس کے سیم آدھتنات یوگی کے پاس بھیج دیا ہے ماملا ویچارت ہی نے کبھی بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے لیکن میں اسی علی گرد کی بات کر رہا ہوں جہاں چودہ سنپر کو دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے تھے انہوں نے راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام پر ایک انہیسٹی کا سلہ نیاز کیا یعنی کہ ایک اسٹیٹ انہیسٹی کا سلہ نیاز کیا راجہ شبید کیا اس موقع پر جہاں انہوں نے راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے اتحاس کا گنگان کیا ساتھ ہی انہوں نے دیش کے کسان نیتا اور پور پردھان منتری دیبنگت اب نہیں ہے اس دنیا میں چودہ چانڈ سنگھ کا بھی ذکر کیا دونوں کے نام کے ذریعے انہوں نے جاٹوں کو سادنے کی کوشش کی بتا دیں آپ کو علیگر پشمتر پردیس میں آتا ہے اور پشمتر پردیس کے جاٹ کسان ہی اس وقت کسان آندولن کا اصل نیترت کر رہے ہیں تو کیا وہ کر رہے تھے کس کے لیے کر رہے تھے سب جگ جائی رہے یہ الگ بات ہے کہ راجہ مہندر پرتاب سنگھ کو انہوں نے ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے آزادی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لمبا ہیتیاس ہو جائے گا اس کی طرف جاؤں گا لیکن بڑی کبر ہی آ رہی ہے کہ یہاں پر بنگال کی پولیس ایک آروپی کو گرفتار کرنے آ گئی آروپی بھارتی جنتہ پاٹی کا نیتہ ہے تو کوئی ایسے ہی تھوڑی گرفتار کر کے لے جائے گی بنگال کی پولیس تو آروپ ہے کہ یہاں پولیس والوں کو گھیر لیا گیا کمرہیں بند کر دیا گیا ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیوں لگائے جا رہے ہیں کیا اس کے پیچھے یہ سوچ کام کر رہی ہے کہ ممتہ بنہر جی تو جائے شرینام کے ناروں سے چرتی ہیں ان کی پولیس ہے ان کو بھی جائے شرینام کے ناروں کا سامنا کرنا پڑے گا یا جائے شرینام کا نارہ بھی کیسا نارہ ہو گیا ہے کہ اب کسی پہ بھی حملہ کرنے کے لیے اس نارے کا سہارا لیا جا سکتا ہے تمام تصویریں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ پولیس نے جو ویڈیو بیان جاری کیا یہاں کا ایک سرکل اوفیسر ڈی ایس پی اپنے ایک بیان جاری کر رہا ہے میں موقع پہ پوچھا ہے میں نے کیسے کیسے ان کو بچا لیا وہ تمام چیزیں وہ بول رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہم نے جب تھانے دار کو فون کیا تو تھانے دار کی سٹی پٹی گم ہو گئی یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا سبالوں کا جواب نہیں دے پایا اور اس نے فون کار دیا کیا تھے وہ سوال اور کیوں جواب نہیں دے پایا تھانے دار یہ سب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے خبر کی طرف دیکھیں خبر کی شروعات ہوتی ہے کل یعنی کے 17 سپٹیمبر کو اترا پردیش کے علیگڑ کا ایک تھانہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گاندھی پارک تھانہ گاندھی پارک تھانے کا ایک گاندھی نگر علاقہ ہے اب بتائیے دونوں چیزیں گاندھی کے نام پر تھانہ بھی گاندھی کے نام پر اور علاقہ بھی گاندھی کے نام پر لیکن کیا وہاں پہ گاندھی گری کی جا رہی تھی نہیں سب کچھ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں ہنگامے کی ہیں اور یہ ہنگامہ ہو رہا ہے بنگال کی پولیس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس کے بعد جو اور تصویریں آئی جے شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں پہ جس طریقے کا ادھوش کیا گیا وہ بھی دیکھ لی رہے جے شریرام کے نعروں پر دھیران دیتے ہوئے آپ یاد کر سکتے ہیں 1948 کا سین جب راست پتار مہتمنگاندھی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ناتورام گوڑسی کے ذریعے اور پبلک نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اس کو مانا چاہتی تھی لیکن باپو نے کہا نہیں اور باپو کا جو دم نکلا وہ ہی رام بولتے ہوئے نکلا تو یہ لوگ کونسا نعرہ لگاتے ہیں جیشی دے رام اس کا آنی کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا براہ آپ تیہ کیجئے گا جو بھی ہوگا لیکن یہ ماملہ کیا ہے یہ بھی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ کس ماملے میں پولیس یہاں پہنچی تھی تو یہ کٹنگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوہزار سترہ کی ہے یہاں کے بی جے پی کے بھارتی جنتا یوہ مورچا کے اگنیتہ ہیں یوگیش واشنے ان کا نام ہے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو ممتہ بنرجی کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو گیارہ لاکھ روپے کا ہی نام دیا جائے گا خبریں جو چھپی ہیں جو ہم نے نکالی ہیں اس کے مطابق کہ اس سمیں دوہزار سترہ میں ویر بھوم کے اندر ہنمان جو ہے بھکت جو ہیں ان پہ حملہ کیا گیا تھا وہ تصویریں دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھاتا اور انہوں نے ممتہ بنرجی پر گیارہ لاکھ روپے کا اعلان گوشت کر دیا تھا اس وقت آپ سرچ کریں گے تو پائیں گے کہ سنسد میں بھی اس پورے ماملے کو لے کر ایک گھنگامہ مچ جاتا اسی ماملے کو لے کر بنگال میں کیفہی اردرج کی گئی تھی کئی بار پولیس یوگیش واشنے کو میں گیارہ لاکھ روپے اسے نام میں دوں گا گیارہ لاکھ روپے ممتہ بنرجی کا سر کاٹ کے لیے آؤ لیکن یہ پولیس کے حتے نہیں چڑ پا رہا تھا کل بھی پولیس کو جانکاری ملی اور کل پولیس یہاں پہنچ گئی تو پولیس والوں پر ہی اُلٹا حملہ کر دیا یعنی کہ پولیس والے ہی ان کے چنگل میں پس گئے اور ان کے حتے پس گئے کہ اس طریقے سے یہاں پہنچے ایک مل سی جو ہیں وہ کیسے بنگال پولیس کے پولیس ہونے پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں انہیں کی زبانی سن لی دیا ہمارا کارکرتہ یوگیش واشنے اس کے گھر پر تضاکتیت کچھ سوال میں لوگ گئے تھے جو آپ نے آپ کو پسچی بنگال پولیس کا بتا رہے تھے کسی معاملے میں ہمارے کارکرتہ کا نے کوئی آندولن کیا تھا وہ ساندولن میں کوئی بیان کو لے کر وہ لوگ چرچہ کر لے تھے لیکن جس پرکارت ہے انہوں نے گھر میں گھت کر اور وہاں جو گھر کی مہلائیں تھی ان سے جو بیوہر کیا اور انہوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دینا ان کے کپڑے بھی سب ہٹ گئے تو یہ گمبیر ویشہ ہے کہ اس پرکارتے انہوں نے بیوہر کیا ہم نے بھی پولیس کو کہا ہے ان کے قلاب تاروائی کر دی سن لیا آپ نے اب ان کا نام ہے مانویندر پرتاب سنگھ مل سی بتائے جا رہے ہیں اور انہوں نے بنگال پولیس کے بنگال پولیس ہونے پر سوال کھڑا کر دیا تو یہ تمام جانکاری ہیں سامنے آنے کے بعد پولیس کا بیان بھی سامنے آنا چاہیے آپ کے آخر پولیس اس معاملے کو لے کے کیا کہہ رہی ہے تو پولیس کی بھی زمانی سن لیجئے جو سرکل آفیسر ہے ڈی ایس پی ہے وہ اپنی جانکاری دے رہا ہے نام ہے اس کا موسین خان سر کیا معاملہ ہے آج جنان 17 ستمبر دوزہ الکیس پر تھانا گاندی پارک کے گاندینگر مہلے میں بنگال پولیس کی سی ایڈی ٹیم سادر گوڑوں میں کسی ویویشنہ اکرم میں آئی تھی کاروائی کے دوران اس تھانی لوگوں سے انبن ہو گئی تھی سوشنا ترافت ہونے پر میں شیفر دکاری تیم کے ساتھ پہنچا تیم کو سبشل وہاں سے ہٹایا گیا ہے اب اس معاملے کو دیکھنے سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن میں دو تین سوال پیدا ہوئے پہلے آپ کو پولیس کی پرکریہ بتا دیتا ہوں اور پولیس کی پرکریہ بتاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب کے پترکار نہیں ہے ایک سو نینے نویر پر ریچارج کی چینل کریٹ کی اور بیٹھ گئے دس سال گیارہ سال دیش کے تین بڑے اخباروں میں پترکار تھے اور جانتے ہیں پولیس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے دیکھئے اس جلے کی پولیس اس جلے میں جائے یا اس تھانے کی پولیس اس تھانے میں جائے نیم یہ ہے جب وہ اپنے تھانے سے چلے گی تو وہ روانگی کر کے چلے گی ڈلی میں جیسے آپ بول سکتے ہیں روز نامچا اتر پردیس میں آپ بول سکتے ہیں جیڑی یعنی جنرل ڈائری اس میں مینچن کرے گی کہ ہمارے تھانے کے وہ جو بھی سمبنیت تھانا ہوگا جیسے یہاں پہ تھانا ہے گاندھی پار وہاں جائیں گے اس تھانے کے جا کے وہاں کے تھانے دار سے ملیں گے ہم بنگال سے آئے ہیں ہمارا یہ مقدمہ ہے ہمارے کارو پی رہتا ہے ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس تھانے پولیس کو بھیجئے تو وہ بھی جیڑی میں یعنی کہ روز نامچے میں درج کیا جائے گا لکھا جائے گا کہ بنگال کی پولیس آئی اور اس بنگال کی پولیس کے ساتھ جو ہے اتنے آدمیوں ہیں ٹیم میں وہاں سے جو آئیں اور اس ٹیم کے ساتھ ہمارے جو پولیس والے ہیں گاندھی پارک تھانے کے وہ اتتنے ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں باقاعدہ پورا ان کو فورس دیا جائے گا تاکہ لوکل پولیس کیونکہ وہاں سے آدمی آئے وہ کیسے گھر ڈونڈے گا لوکل پولیس تو آسانی سے ڈونڈ سکتی ہے اور لوکل پولیس بہت ساتھ چیزوں کو ہنڈل بھی کر سکتی ہے تو وہ جائے گی تو اسے کہتے ہیں روانگی کرنا آمد کرنا پھر اس کے بعد اگر وہ آروپی کو گرفتار کر لیتی ہے تو واپس تھانے آئے گی تھانے میں آنے کے بعد وہ اپنی وہاں پہ روانگی کرے گی اور پھر واپس جہاں کی وہ پولیس ہے وہاں پہ جا کے اپنی آمد کرے گی کہ ہم لوگ واپس آگئے ہیں نے پوچھ لیا تھانے دار سے کہ بھئیہ انہوں نے آکے آمد کی تھی کیا ایک سوال یہ دوسرا سوال یہ کہ مہینہوں کا ویڈیو آ رہا ہے ملسی کا ویڈیو آ رہا ہے پولیس پر آروپ لگایا جا رہے ہیں گمبیر تو اگر ایسی پولیس ایسی حرکت کر رہی تھی بنگال کی آ کے تو کیا اس پولیس کے خلاب کوئی کاروائی کی گئی دوسرا پولیس جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پورا حملہ ہوا ہے تو کیا پولیس کے طرف سے کوئی افائی آر اس بھیڑ کے خلاب کی گئی تین سوال تھے تینوں سوال کو لے کہ ہم نے تھانے دار کو ٹین ٹین فون بجا دیا سن لیجیے تھانے دار کی زبانی ہلو جی ایسے چھو سب بول رہے ہیں گاندھی پار کلیگر سے ہاں بول گا بتائیے اچھا سریعہ آپ کے ہاں گاندھی نگر میں کل بنگال پولیس کے ساتھ کچھ حملہ ہوا تھا مارپیٹ ہوئی تھی اس معاملے میں کوئی کیسے درج ہوا ہے حملہ مارپیٹ نہیں ہوا ہے جی وہاں پڑا سا پبلک کو کنشوزن ہوا ہے جی جو ویڈیو سامنے آرہے ہیں اس میں ملسی اور وہاں جو ملیلہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ بچ سلوک جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے بعد جو بھی تتھنکل کا لنے پولیسには جات کیсон ہیاں جو بھی ہوا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے کیا آپ پولیس والوں displayed یہاں پولیس والے آمد کر کے وہاں کئے تھے کہ خود ہی چلے گئے تھے تھانے میں سوچنا دیا تھانے میں سوچنا دینے تو نہیں نہ تنو سوچنا کو جب سن لیا آپ نے ایک ایسے تھانے دار نے فون کو کار دیا سوالوں کا جواب نہیں دیا ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ٹون آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا بدل گیا اور بعد میں پھر فون بھی کٹ گیا لیکن سوالوں کا جواب تو دینا چاہیے تھا یہاں کے ایس ایس پی جو ہیں وہ کافی ایک اماندار آفیسر کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں پہلے وہ لکھنوں میں ہوا کرتے تھے اس کے بعد غازی آباد چلے گئے اور غازی آباد سے جو ابھی وہ ورطمان سمیہ میں علی گڑھ میں ہیں ان کو سامنے آکے اس بارے میں خود اس پس کرنا چاہیے تھا کہ پولیس پر یہ جو حملہ ہوا کیا علی گڑھ کی جو پولیس تھی ساتھ میں اس کی موجودگی میں ہوا اور کیوں نہ اس حملے کو ایسے مانے جائے کہ بنگال کی پولیس ہے ہم نے بھی دیکھا لوکل ریپورٹ کرتے ہوئے کہ ڈلی کی پولیس کسی کو اٹھانے گئی اتر پردیس میں اور اپنا تھانیدار کو فون آیا کہ صاحب یہاں پولیس اٹھانے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کر دو اس کا علاج پیٹ دو اس کو ہمیں کونسا بتا کے گئی ہے کیا یہ عویہ دروپ سے آئے تھے یہ بھی اس پسٹ کیا جانا چاہیے اور اگر ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو پولیس کی طرف سیف آئی آر کیوں نہیں گئی گئی ہے اور اگر پولیس نے وہاں جا کے بدسلوکی کی ہے مہیلہوں کے ساتھ تو ان پولیس والوں کے اخلاف ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے یہ اس پسٹ کرنا چاہیے یہاں کے اس اس پی کو سامنے آ کر سوال باقی ہیں نظر بنائے رکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتر پردیس میں ہی بنگال کی پولیس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے ایک خبر ہم لوگ سرچ کر رہے تھے آپ جانتے ہیں میں روزانہ آپ کے سامنے بنگال کی خبروں کا تازہ بولیٹ انٹ کرتا ہوں تو ایک خبر ہمارے سامنے سے گزری ہوئی تھی تو ہم نے چاہا کہ اسی میں اس کو ملا لیں اگست مہینے کی خبر بتائی جا رہی ہے کلکتہ پولیس جو ہے عدالت کا آدیس لے گا ایمیں نہیں پہنچ گئی عدالت کا وارنٹ لے کے باقاعدہ پہنچ گئی چھتیس گڑ کے درگ زلے میں اور وہاں پہ ایک آروپی کو ان کو گرفتار کرنا تھا جس کا نام تھا سیدھات کو اٹھا رہی اب جب مہاں پولیس پہنچ گئی تو آروپی تو ان کو ملا نہیں لیکن پولیس نے جب مدد مانگی تو آروپ ہے بنگال پولیس کا کہ درگ کے اس بی نے کہا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو چھپ چاپ زلہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ اس پورے معاملے کو لے کر نو سیدنبر کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں کلکتہ پولیس ہائی کورٹ پہنچی وہاں پہ ایک پیٹیشن داخل کی اور وہاں پہ کہا کہ جیسا ہمارے ساتھ درگ کے اندر چھتیس گھڑ کے درگ میں ہوا ریس پی نے جو بیبار کیا اس پورے معاملے کی سی بی جانچ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا بنگال پولیس کو واقعی میں نشانہ بنائے جا رہا ہے اور یہ نشانہ بنانے کے پیچھے اصل میں وجہ مامتہ بنرجی ہیں کیونکہ مامتہ بنرجی سے بی جے پی کا چھتیس کانکڑا چلی رہا ہے آپ جانتے ہیں اور اتر پردیس سے سیدھا بنگال پرباویت ہوتا ہے بنگال سے سیدھا اتر پردیس پرباویت ہوتا ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں جب چنا ہوگا تو مامتہ بنرجی آپ کو یہاں پرچار پرسار کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں تو یہ خبر بہت کچھ سوال کو جنم دے رہی ہے ابھی وہ باقی ہیں ان کا پیچھا کرتے رہیں گے جیسے اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے یا اولیس سے متعلق کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت